دو اہم ریزن ہیں غفلت کے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک دو اہم ریزن آدمی غفلت کیوں کر رہا ہے دو بنیادی بہت ساری ریزن ہیں جمعہ کا وقت مختصر ہے میں سارے ریزن نہیں بول سکتا دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیجئے پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا دنیا کی محبت ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں واقیتاً صحیح کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا 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 اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو کر نہ آدمی مندر دیکھ رہا ہے نہ مسجد دیکھ رہا ہے بس اہدا چاہیے دنیا چاہیے اس کے لئے سارا کچھ قربان ہے افسوس کی بات ہے حرم کے اندر جانے کی توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے حرم جو اصل حرم ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا جس کے اطراف ہم لوگ تواف کرتے ہیں اس میں جانے کی توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے تین تین بار جانے والے لوگ بھی ایسے ہیں دنیا کی محبت میں وہاں حرم میں بھی جاتے ہیں اور یہاں مندر میں بھی جاتے ہیں یہ ہماری حالت ہے کیوں لوگ ناراض ہو جائیں گے ہمیں اوٹ چاہیے ہمیں کیا چاہیے اوٹ چاہیے اوٹ کے چکر میں ہم سارے چکر لگائیں گے سبحان اللہ اللہ میں اقبال نے ان کے بارے میں کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک بار تحجد میں اٹھ کے رو کے تو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کام بنا دیتا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار چوکھٹ پر جا کر سجدے کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے بچا لیتا سبحان اللہ دنیا کی محبت اس کے تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ایک ہی حدیث کہوں گا اور دوسرا ریزن علاج کے ساتھ وقت ہو چکا ہے حدیث بہت اچھی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھ لیں اس پوری جماع کا دار و مدار ہے اس حدیث کے اوپر اور میرے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے اللہ کے رسول کبھی غلط نہیں بول سکتے غور سے سنیے گا اللہ کے رسول کبھی غلط نہیں بول سکتے نبی نے کہا ہے تو وہ صحیح ہے وہ صحیح ہوگا سبحان اللہ نبی فرماتے منکانت الدنیا ہم مہو جس انسان کے جینے کا مقصد دنیا ہو سو وہ شام دنیا سوچتا ہو اس کے ہر میٹنگ میں دنیا ہو دنیا دنیا منکانت الدنیا ہم مہو اللہ اکبر جس کے جینے کا مقصد سوچنے کا مقصد دنیا ہو اللہ کیا کرے گا اس کے ساتھ فرق اللہ علیہ امرہ غور سے سننا اس کے سارے معاملات کو اللہ بکھیر دے گا وہ جتنا جوڑنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی بکھرتا جائے گا وہ جتنا مضبوط ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اتنا کمزور کرے گا یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھ رہا ہوں دیکھ کر تمہارے سامنے حدیث اللہ کی رسول کی ہے جس کے جینے کا مقصد سبحان اللہ اللہ بچائے جس کے جینے کا مقصد صبح شام دنیا ہو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ پہلا لفظ ہے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی ساری چیزیں بکھر جائیں گے زندگی کے اندر نہ بچوں میں سکون ملے گا نہ زندگی میں سکون ملے گا کمارے کمارے کچھ نہیں بچے گا دوسرا دو آنکھوں کا لفظ نبی نے لیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی میں اس کے آنکھوں کے سامنے فقیری کو رکھ دے گا کبھی فقیری دور نہیں ہوگی اس کی آپ پوچھ کر دیکھئے سو لوگوں کو آپ مائک لے کر بات کیجئے کیسا چل رہا ہے زمانہ نبت پر پانچ نبت پر چھے لوگ ایسے ملیں گے کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے پریشانی 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 ہے رہنے کے لئے دس دس گھر ہیں پھر بھی اس کو پریشانی ہے دو تین لاکھ روپے سے کرایا آ رہا ہے پھر بھی اس کو پریشانی ہے ایسے بھی لوگ پوچھ کے دیکھئے آپ یہ فقیر کا فقیر رہے گا اس کے سارے معاملے بکھر جائیں گے اس کے آنکھوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی فقیری کو لکھ دے گا تیسرا اللہ اکبر لکھے لے کر جاؤ اس حدیث کو لکھے لے کر جاؤ تم رات دن محنت کرو رات دن اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے سبحان اللہ اس سے بڑھ کر ایک پائی بھی تمہیں مل نہیں سکتا اس کے بعد اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و من کانت الاخیرت نیت ہو جس کے نیت آخرت ہے جو سبحان اللہ اگر علم حاصل کر رہا ہے سائنٹیسٹ بھی بنتا ہے تو اس مقصد کے خاطر اس سے میرے دین کو خدمت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ کچھ بھی کرتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے دین کے خدمت کروں گا اس کے نیت اچھی ہے آخرت ہے جمع اللہ لہو امرہو اللہ اس کے بکھرے ہوئے سارے معاملات کو جمع کر دے گا اللہ جمع کرے گا اللہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اچھی کرے گا جمع اللہ لہو امرہو وجعال غناہو بی قلب ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ہمیشہ غنا رکھے گا ہمیشہ کہے گا شکر ہے اللہ کا میں ہر حال میں اللہ کا شکریادہ کرتا ہوں کبھی پریشان نہیں ہوگا و جعال غناہو سبحان اللہ تیسری جیز و آتتی دنیا وہی راغیمہ وہ نہیں چاہے گا پھر بھی اللہ اسے دنیا دے گا پھر بھی اللہ اسے نوازتا جائے گا ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سارا جمعہ میں سمجھتا ہوں اس ایک حدیث کے اندر آ چکا ہے بات ختم کرتا ہوں میں اس چیز پر دوسری ایک وجہ ذہن میں رہ جائے گی یہ ایک تو دنیا ہے اور دوسرا عربی زبان میں جو میرے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے غفلت کی جو وجہ ہے طول العمل یہ عربی کا لفظ ہے طول العمل میری زندگی ابھی بہت بڑی ہے لمبی امیدیں ہیں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی کچھ دنوں کے بعد صدر جاؤں گا ابھی میری عمر ہی کیا ہے سبحان اللہ یہ دو چیزیں انسان کو غفلت میں رکھتی ہیں ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم